اگر آپ ایک اسٹریٹ بینگ آف انڈیا کے گراہ گئے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی تک آپ کا موبائل امر ریجسٹرٹ نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا آپ گھر بیٹے اسٹریٹ بینگ آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں اپنا موبائل امر کو ریجسٹرٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو پورا پروسس بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے موبائل امر کو اپنے خاتے میں صرف پانچ منٹ کے اندر آپ ریجسٹرٹ کر سکتے ہیں دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شاپ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ ایک سٹھیٹ بائنگ آف انڈیا کے گراغ ہیں تو آپ کی آدھار کارٹ کے مادیم سے کسی بھی پرائیویٹ پورٹل سے نکاسی نہیں ہو پا رہی ہوگی اور وہ کسی بھی اے پی سنچالک نے آپ کو یہ انفرمیشن دی ہوگی آپ کو گائیڈ کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کا موائل ایمبر ریشٹرٹ کرانے کی ضرورت ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو موائل ایمبر ریشٹرٹ کروانا ہے یا آپ کا پہلے سے موائل ایمبر لگا ہوا ہے بہت وہ نمبر اب آپ یوز نہیں کرتے ہیں اب آپ کے پاس نہیں ہے کھو چکا ہے بند ہو چکا ہے کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو آپ اپنا نیا نمبر لگوانا چاہتے ہیں یا چینج کروانا چاہتے ہیں اس کا پورا پروسس ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے آسانی سے آپ اپنا موائل نمبر کو چینج کر پائیں گے یا پھر آپ نیا ریجسٹرٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسے گراہکوں کے لیے جو بینک جانا نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نمبر گھر بیٹے ہی ریجسٹرٹ ہو جائے کسی بھی طریقے سے تو ان کے لیے میں آپ کا بتا دوں کہ ابھی تک بینک کے پاس ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے کہ آپ کو بینہ بینک جائے آپ کا موبائل نمبر چینج ہو پائے خاص طور سے اسٹریٹ بینک آف انڈیا میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ کے مادیم سے آپ کر سکتے تھے لیکن اب ایسا پروسیجر بینک نے ختم کر دیا ہے سیکیورٹی پرپس سے کیونکہ کوئی بھی کسی کا بھی نمبر پہلے ریجسٹرٹ کر لیتا تھا تو اس کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا اب آپ کو مینویل کرنا پڑے گا بینک جانا پڑے گا آف لائن ہی ہوگا آن لائن اس کا کوئی بھی ابھی پروسیجر نہیں ہے اس کے لیے آپ کو آپ کی ہوم برانچ میں جانا ہوگا جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے اگر بینک میں بھی جائیں گے تو کیا کیا آپ کو کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ کو آپ کا موبائل ایمبر ریسٹرٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی ایک سی ایس پی پوائنٹ پر جانا ہوگا اگر آپ نے آپ کے اکاؤنٹ کو ہوم برانچ میں کھلوا رکھا ہے یعنی کہ لوگ عام بھاشا میں بڑی بینک بولتے ہیں وہاں پر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کروا رکھا ہے تب بھی آپ کو کسی بھی ایک سی ایس پی پوائنٹ پر جانا ہوگا اگر آپ نے آپ کا اکاؤنٹ کو کسی بھی سی ایس پی پوائنٹ پر کھلوا رکھا ہے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے جو اسٹرٹ بینک آف انڈیا کے سی ایس پی پوائنٹ ہوا کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کروا رکھا ہے تب بھی آپ کو کسی بھی ایک آپ کے نزدی کی سی ایس پی پوائنٹ پر ہی جانا ہوگا وہاں جا کر آپ کو کیا کروانا ہے وہ میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اسٹرٹ بینک آف انڈیا کے سی ایس پی پوائنٹ پر جا کر آپ کو ایکی وائی سی کروانی ہے ایکی وائی سی کروائیں گے وہ آپ کی فنگر کے ماتیم سے نکلتا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی CSP پوائنٹ پر جائیں گے وہاں پر اپنا آدھر کارٹ دیں گے اور اس کو بولیں گے کہ EQC نکلوانی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک فارم بھی فل کرنا ہے آپ کا نمبر کو چینج یا اپڈیٹ کرانے کے لیے ایک فارم آپ کو یہ ملے گا اس پرکار کا یہ جو فارم ہے وہ آپ کی برانچ سے ہی ملے گا آپ کا نمبر ریشتر کروانے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ اس فارم میں بھرنا نہیں ہوتا ہے یہاں پر آپ کو نام بھرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کا اکاونٹ نمبر اور لاسٹ میں جان کے یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے پانچ نمبر کولم بر کہ موبائل نمبر پرورتن ہے تو یہاں پر آپ کا ا waking number اوپر اور نیچے کے سائیڈ میں آپ کا نیا نمبر اور اس کے بعد میں آپ کا signature ہوگا اور آپ کا ایڈریس اور آپ کا contact number اس کے بعد میں آپ کو home branch میں چلے جانا ہے اگر آپ کا بڑی bank میں اکاؤنٹ اوپن ہے تو وہاں پر آپ کو سارے ڈاکومنٹس آپ کو جمع کرنا ہے ڈاکومنٹ میں آپ کو کیا کیا لے کے جانا ہوگا ایک تو آپ کا ایک کیوائیسی سرٹیفیکٹ ہو گیا ایک آپ کا نمبر چینج کرنے کا فارم ہو گیا جو بینک کے مادیم سے آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کا آدھار کارڈ اور آپ کی بینک پاسبوک یہ سارے ڈاکومنٹ کو کلیکٹ کر کے آپ کو بینک لے جانا ہوگا اور بینک میں جا کر آپ کو اس کاؤنٹر پر اپنے ڈاکومنٹس کو دے دینا ہے جہاں پر کیوائیسی اور نمبر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے ایس بی سی ایس پی پوائنٹ پر اپنا کھاتا کھلوا رکھا ہے اور پھر آپ اپنے نمبر کو ریشٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ سبھی ڈاکومنٹس آپ کو ریڈی کرنے ہوں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو آپ نے جہاں پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا رکھا ہے یا کسی بھی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے سی ایس بی پوائنٹ پر جا کر آپ کو وہاں کی اس کی مہر اور سیگنیچر لگوانے ہیں اس کے بعد ہی بینک آپ کی ڈاکومنٹس کو اسیپٹ کرے گی اور بینک میں جا کر آپ اپنے فارم کو جمع کریں گے اور آپ کا نمبر آن دا سپورٹ ریشٹر ہو جائے گا جیسے ہی بینک آپ کے نمبر کو آپ کے اکاؤنٹ میں ریشٹر کرے گی تو آپ کے پاس نمبر کے لنک ہونے کا ایک میسیج بھی آپ کے نمبر پر آ جائے گا جس سے کہ آپ کی پوشٹی ہو جائے گی کہ آپ کا نمبر ریشٹر ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو آدھار کاٹ کے مادر میں سے پیسے نکالنے میں کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نمبر کو ریشٹر کروانے کے بعد ایک بار ٹرائی کر سکتے ہیں کہیں پر بھی جا کر کسی بھی ایپیس پورٹل پر یا کسی بھی سی ایس پی پر جا کر اپنے بیلنس کو نکاسی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک جانکاری میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ جب آپ اپنا موائل نمبر کو لنک کروانے کے لیے بینک میں اپنے ڈاکومنٹس لے جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کو بینک اگر یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کیسی ہو نی ہے کیسی پینڈنگ ہے جب تک آپ اپنی کیسی نہیں کرائیں گے تب تک آپ کا موائل نمبر رشتر نہیں ہو پائے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو بینک سے ایک kyc کا form لینا ہے جو کہ اس پر کر کر رہے گا یہ form آپ کو بینک میں ہی ملے گا بینک سے form لاکر اس کو fill کرنا ہے اور جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ بینک میں کوئی بھی kyc update کرانے کے لیے mail update کرانے کے لیے signature change کرانے کے لیے یعنی کہ آپ کا account already opened ہے اور اس میں کوئی بھی changes کرانے کے لیے کوئی بھی updation کرانے کے لیے اب e-kyc کا certificate mandatory ہو چکا ہے کیونکہ یہ آپ کی security کے لیے bank نے mandatory کر دیا ہے کہ آپ کو کسی بھی State Bank of India کے CSP point پر جا کر آپ کو EKYC کا certificate نکلوانا ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس پرکار کا آپ کا یہ certificate رہے گا یہ جو certificate ہے اس پرکار کا EKYC آپ کو کروانی ہوگی State Bank of India کے CSP point پر جا کر پھر جا کر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی changes possible ہیں آپ کے اکاؤنٹ کی KYC کرانے کے لیے بھی same document رہیں گے پہلا document آپ کا رہے گا KYC کا form اس کے بعد آپ کا E-certificate جو EKYC رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا آدھار کاٹ pen card اور آپ کا bank passport کی photo copy یہ سبھی documents کو لے کر آپ کو آپ کی bank میں جانا ہوگا تب جا کر آپ کے KYC ہوگی اور اس کے بعد آپ اپنا mobile number کو change کروا سکتے ہیں mobile number کو bank ہاتھے سے link کروانے کے کافی benefits ہیں جس میں سب سے بڑا benefit تو یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی landing کرتے ہیں تو اس کا message آپ کو آپ کے mobile پر پرابد ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اگر آپ کو phone پر google پر UBI ID بنانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا bank account میں آپ کا number register ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کو net banking apply کرنی ہے آپ کو ATM card apply کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو آپ کا mobile number آپ کے bank account میں link ہونا کافی ضروری ہے اگر آپ کبھی بھی بھوش میں آپ کے ATM pin کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو mobile number register کرنا ضروری ہے اسی لیے bank ہونے اسی لیے state bank of india نے mobile number register کرنے کو کافی زیادہ mandatory کر دیا ہے جس کے وجہ سے آج آپ کو یہ دکت آ رہی ہے کہ آپ ای پیس کے مادیم سے کوئی بھی transaction نہیں کر پا رہے ہیں تو جیسے آپ کا number register ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آپ کے transaction بھی شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کو ایسی پریشانی کا سامرہ نہیں کرنا پڑے گا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں فیلان اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اکلی ویڈیو میں امید کرتا ہوں جو جانکاری اس ویڈیو انکاری کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند